حاملہ خواتین یہ پانچ گزائیں بلکل بھی نہ کھائیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں عمل کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جبکہ ایک عورت کے رحم میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے یہ حالت ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہے مگر اس موقع پر اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ ماں پر بچے کی تحفظ کی بھی ذمہ دار ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو اس حوالے سے بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی عمل بچے کے لیے خطرناک نہ ہو جائے اس حوالے سے جہاں ماں کو پروٹین کاربوہیڈریٹ اور وٹامن سے بھرپور گزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا استعمال ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا اس لیے ان سے احتیاط ضروری ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے عام طور پر حملہ عورت کو بڑی بوڑیاں یہ باورکران پر طلی ہوتی ہیں کہ اب تم ایک نہیں ہو دو دو جانے ہیں اس لیے تمہیں ڈبل گزہ کی ضرورت ہے یہ تاثر قطعی غلط ہے حملہ عورت کو صرف چند سو کلریز اضافی طبانائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ضرورت کا متناسب اور ہائی انرجی گزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے کچھے یاد پکے کھانے ایسے کھانے جو کہ مناسب طریقے سے پکے ہوئے نہ ہوں ان کے اندر بیکٹیری اور دوسرے جراسیم ہونے کی امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں ایسی صورت میں ان گزاؤں کی استعمال سے فوٹ پوائزان ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں جو ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں کیفین والے مشروبات سے کیفین والی مشروبات کی رسٹ میں چائے کافی کے علاوہ سوفٹ ڈرکس چوکلیٹس اور باز صورتحال میں نظلہ زکام سے بچانے والی اشیاں بھی شامل ہیں عمل کی حالت میں کیفین کا استعمال قطعی ممنوع نہیں ہوتا مگر ماہرین ہے غذا کے مطابق اس کا استعمال دو سو میلی گرام سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک کپ کافی میں سو گرام تک کیفین کی مقدار موجود ہوتی ہے کیفین کی سبب بچے کی نشن و ماہ میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے جو پیدائش کے بعد پیچیدگی کا سبب بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی استعمال کی وجہ سے قبل از وقت پیدائش کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اضافی سپلیمنٹ سپلیمنٹ سے مراد طاقت کے وہ دوائیں ہیں جو کہ حاملہ خواتین خود کو بیمار تصور کرتے ہوئے اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں مگر اس بات سے واقع نہیں ہوتی ہے کہ یہ دوائیں ان کو طاقت دینے کے بجائے مزید بیمار کرنے کا باعث بن سکتی ہیں مثال کے طور پر فولات کا اضافی استعمال فینس میں جلن کا باعث بنتا ہے فولک ایسڈ کی ضرورت عمل کے ٹھہرنے سے قبل ہوتی ہے عمل کی حالت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ویٹامن ڈی کے لئے کسی بھی قسم کی دوائے لینے کی بجائے کچھ وقت دھوپ میں گزار کر اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے جبکہ ویٹامن اے کی سپلیمنٹ لینے سے اس لئے پریز کرنا چاہیے کہ اس کی زیادہ مقدار بچے کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے موسیقی